بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج چودہ اگز دوہزار بیسے تمام پاکستانی حضرات کو میری جانب سے بہت بہت یومِ ازادی مبارک ہو اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کہا قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لا الہ الا اللہ کا صحیح محفوم سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوستو آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد دوستو سے بھی شیر کری گا تاکہ آج کی اہم ترین خبریں وہ بھی جان سکیں سعودی وزارت تعلیم نے سکولز کس لیول پر کھولے جائیں گے آن لین ڈسٹینس لرننگ کیسے کی جائے گی اس بارے میں اقدامات ضرور کیے ہیں مگر فائنلی سکولز کھولنے کا ابھی علامیات جاری نہیں کیا گیا ہے یاد رکھیں بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں سوالات ضرور کرتی ہیں مگر اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی سو فیصد کوئی صحیح خبر اس بارے میں نہیں آئی کیونکہ وزارت تعلیم کی کوشی یہ ہے کہ کم سے کم بچے سکولز میں جائیں کیونکہ وزارت سہت کی ہدایت کے مطابق مختلف بچے مختلف گھروں سے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ بائی مرس پھیلنے کا بڑا سبب بن سکتے ہیں لہٰذا انتہائی لیور کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں یاد رکھیں کوئی چیز خراب ہونے میں بہت جلدی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے جیسے ایک دم سے کرفیو لگ گیا انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو گئیں تمام علاقے سیز ہو گئے اور اس کے بعد سکولز بند ہو گئے آفیسس بند ہو گئے اور یہ چند دنوں میں سب چیزیں ہو گئی تھی مگر ان تمام کو اب بحال ہونے میں دوبارہ کھلنے میں کتنے مہینے لگ رہے ہیں یہ تمام لوگ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں لہٰذا سعودی حکومت کوئی بھی قسم کا رزق نہیں لینا چاہتی دیگر ممالک میں جہاں یہ پبندییں ہٹ رہی ہیں وہاں پر مشکلات ضرور بڑھ رہی ہیں مگر سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کافیت تک کنٹرول ہو گیا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ انٹرنیشنل پروازیں اور سکولز اور دیگر ادارے لازمان کھلیں گے انشاءاللہ اس بارے میں تمام لاعمل اختیار کیا جا رہا ہے اور اس کا لاعمیہ جیسی دوستو فانلی جاری ہوگا آپ سے شیر کیا جائے گا ڈیٹ یعنی تاریخ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ تمام کی تمام جو اختیارات ہیں وہ سعودی حکومت کے ہیں وہی بہتر فیصلہ کر رہے ہیں سعودی عرب میں بہت سارے ایسے غیر قنونی افراد موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اکامہ نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو وزٹ ویزے پر آ کر سعودی عرب میں کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جالی سٹائل سے اکامے بناتے ہیں یا وہ غیر ملکی جو کہ سعودی عرب میں کفیل سے بھاگ کر کئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا اکامہ کفیل نہیں بناتا حروب لگا دیتا ہے مگر وہ جالی اکامے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے افراد کے لیے ریاد پولیس کی جانب سے ایک خبر آئی ہے کہ غیر قنونی غیر ملکیوں کو جالی اکامے بیشنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے دارالحکومت کی پولیس نے گروہ پر ایک عرصے سے نظر رکھے ہوئی تھی اور ان تمام لوگوں کو مکمل معلومات کے بعد ان کے جالسازوں کے اڈے پر چھابہ مار کاروائی کی گئی جہاں سے ایک سعودی شہری دو شامی اور دو پاکستانی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام افراد چالی سے پچاس سال کی عمر کے ہیں جالسازوں کے قبضے سے اکانویں جالی اکامے بھی پکڑے گئے ہیں جالساز اکامہ وزارت محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو جالی اکامے دیتے تھے اور ورک پرمنٹ تیار کر کے فروخت کرتے تھے اس حسنے میں بتایا کہ ان تمام افراد کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے چار غیر ملکی جس میں شامی شہری اور پاکستانی شامل ہیں انہیں سزا اور جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں لازمان ڈپورٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سعودی عرب میں یہ کسی بھی وزے پر نہیں آ سکتے ہیں غیر ملکی افراد احتیاط کریں جالی لوگوں کے پاس سے جالی اکامے لینے سے آپ کی مشکلات میں کمی نہیں اس میں اضافہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بارے میں سیکیورٹی ایلکار کام کرتے ہیں تو جتنا بھی اپنے پشلے دنوں میں اماؤنٹ کمائی ہوگی وہ تمام کی تمام سزا اور جرمانوں میں نکل جائے گی بہت سارے غیر ملکی افراد جیسے فلائٹ آپریشن کے بارے میں سوالات کرتے ہیں دوسرا سوال ان کا عمرے کے بارے میں ہوتا ہے کہ عمرہ سعودیر میں کب سے کھل جائے گا یاد رکھیں انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بعد عمرے کے بارے میں بھی علامیہ جاری ہو سکتا ہے لہٰذا پہلے فلائٹ آپریشن کو جاری ہونے دیں اس کے بعد وزارت اسلامی امور عمرے کے بارے میں بھی کوئی لاعمل اختیار کرے گی کب کرے گی اور اس بارے میں کیا اطلاعات ہوں گی یہ بعد میں شیر کی جائیں گی کیونکہ تاریخ اور تمام ہدایت جاری کرنا سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوکل لیول پر عمرہ کھلنے کا کافیت تک چانس ہے اور جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں کوئی فائنلی فیصلہ کر لیا جائے سعودی حلال احمر نے ایک علامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی لال احمر کے ترجمان نے بتایا کہ ٹریفک حادثہ ہو جانے کی بنا پر لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں گاڑیاں سیڈ پر پار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک جیم ہوتا ہے بلکہ ایمبولینسز کو وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے اس بنا پر زخمیوں کو فوری امداد بھی نہیں دی جا سکتی جو کہ عوام کو یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ وہاں گاڑیوں کا اجتماع نہ کریں کوشش کریں کہ وہ جگہ کلر کریں کچھ لوگ اگر وہاں پر موجود بھی ہیں باقی لوگ وہاں سے یہ موبائل سے ویڈیوز بنانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ جلدی سے وہاں نکل جائیں سعودی حلال احمر نے مزید کہا کہ بہت سارے لوگ بار بار ہدایت جاری کرنے کے باوجود ایمبولینسز کے آگے تیز رفتاری سے چلتے ہیں یا ایمبولینسز کے بیک سائیڈ پر تیز رفتاری سے چلتے ہیں جو کہ خود حادثات کا سبب بن جاتے ہیں ان افراد کو سختی سے ہدایت جاری کی جاری ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی کاروائی کریں گے تو سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق انہیں بھارے جرمانے کیے جائیں گے سعودی وزارت تجارت کی جانب سے ایک علامیہ جاری کر کے بتایا کہ مملکت میں ایک سعودی شہری اور غیر ملکی کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس غیر ملکی نے سعودی شہری کے نام سے کاروبار کیا تھا کنسیکشن کا یہ کام کرتا تھا اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے اور سعودی شہری نے اسے اپنے نام سے جو کاروبار کرایا یہ سعودی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ان دونوں کے خلاف عام اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے ان کی ڈیٹیل لوگوں کو بتائی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ ان سے سبق حاصل کریں ان کے کاروبار کو مکمل طور پل سید کیا گیا ہے اور سعودی حکومت نے ضبط کر لیا ہے غیر ملکی سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا دوبارہ مملکت میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ پائے گا جبکہ سعودی شہری کا تجارتی لیسنس کینسل کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہے سعودی وزارت سہت کے جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی ارمے چالیس لاکھ لیپورٹری ٹیسٹ وبائی مرز کرونا کے کیے گئے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے عوام نے بھی ساتھ دیا ہے اور سعودی حکومت کی جانب سے جو اتنی بڑی تداد میں لیپورٹری ٹیسٹ کیے گئے ہیں تاکہ وبائی مرز کی تشخیص ہو کر اسے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اس کا مکمل علاج کیا جائے یہ وہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے سعودی ارم میں وبائی مرز کنچول ہو گیا ہے وبائی مرز میں احتیاب ہونے والے افراد کی تداد مسلسل بڑھ رہی ہے یہ سعودی حکومت کے بہترین اقدامات ہیں جسے پوری دنیا مانتی ہے سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں غرد دالود ہوائیں چلیں گی اور اس کے بعد بارش کا امکان ہے ان علاقوں میں شمالی سرہدی علاقے مشرقی علاقے مکہ تلمکرمہ مدینہ منورہ جزان اور ریاد اور قسیم کے کچھ علاقے شامل ہیں لہٰذا ریاد میں بھی رہنے والے افراد احتیاط کریں غرد و غبار کا توفان آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں سب سے زیادہ گرمی علاقہ میں ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ چوالیس ڈگری ہے اٹھارہ ڈگری ٹیمپریچر ابہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات اور دفاع مدینہ مختلف الڈ جاری کیے ہیں کیونکہ بارشوں کا سسلہ شروع ہونے جا رہا ہے سعودیر میں بلدیا کے ادارے نے وزارت سہت کی ہدایت کے مطابق بہت اہم کاروائییں کی ہیں اور چھوٹے بقالوں سے لے کر بڑے تجارتی مراکز میں وزارت سہت کی ہدایت پر اگر کوئی بھی ادارہ عمل نہیں کر رہا ہے تو انہیں بند کیا جا رہا ہے یمپو بلدیا کانسل کے ماتحت محولیاتی سہت کے ادارے نے وبائی مرز کرونا کی ایس او پیز اور دیگر قوانین پر عمل نہ کرنے کی بنا پر پانچ تجارتی مراکز جو کہ بڑے تجارتی مراکز ہیں انہیں بند کر دیا ہے مختلف خلافورزیوں پر تجارتی اداروں کو تنبی بھی کی جا رہی ہے یمپو کی کانسل بلدیا کی کانسل کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ تین تجارتی ادارے لائسنس نہ ہونے کی بنا پر بند کیے گئے ہیں جبکہ دیگر اداروں کے پاس کوئی پروپر ریکارڈ نہیں تھا اور وہ کارکنان کا ہیلتھ سیٹیفیکیٹ بھی نہیں رکھتے تھے اور اس کے بغیر ہی وہ کام کروا رہے تھے یمپو میں یاد رکھیں پشلے دنوں وبائی مرز کافی پھیلا تھا بلدیا نے بتایا کہ بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہری ان جگہوں پر کام کرتے تھے جن کی صحت کے بارے میں ان اداروں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تمام غیر ملکی اور شہریوں سے بلدیا کے دارے نے کہا کہ نو سو چالیس نائن فور زیرو ہمارا ہیلپنگ نمبر ہے اگر کسی بھی شخص کو اس سلسلے میں کوئی شک شکایت ہو تو لازمان ہم سے رابطہ کریں ایسے اداروں کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی